اسلام علیکم میرے بہتر لحاظ سے جو فارمنگ پلیننگ ہے وہ بتانے جا رہا ہوں فارمنگ پلیننگ کرنی چاہیے کیونکہ اس کے حساب اس سے جو پیمنٹ آتی ہے یعنی کہ آپ کو گھر بیٹھے بٹھائے اپنا کام رکھ سکتے ہیں اور اس میں بہت سارا بینیفیٹ ہے پروفیٹ ہے جانوروں کی فارمنگ کے لیے اور میرے بھائی دوستو آج دیکھئے جی یہ سان ہے دیکھئے کتنا ہے اور اس کی تقریباً اس کے مالک کا کہنا ہے کہ یہ تقریباً گیارہ ماہ کا ہو گیا ہے اور اس کے بچے ہو گئے ہیں یہ گائیوں کو کراس بھی کرتا ہے اس کا کراس ایکشن انہوں نے کروایا ہے اور کراس ایکشن کے جو بچے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس کے سامنے بچڑی کھڑی ہے دیکھیں یہ بھی کرا اور فریزن نسل ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کے پاس سائیوال نسل کی گائیں ہیں تو اس کو ٹکر کھوانا چاہیے چولستان کا جب چولستان کا ٹکر کھوائیں گے تو چولستان نسل کی بچھی آئے گی تو اس کو جب آپ فریزن نسل کا ٹکر کھوائیں گے تو پھر اس میں سے پیور فریزن نکلے گا پیور فریزن بچھی آئے گا بچھا ہوگا یا بچھی ہوگی جو بھی ہوگی وہ پیور میں ہوگی تو انہوں نے بھی یہی طریقہ کیا ہے یہ دیکھئے یہ سامنے کھڑا ہے سان فریزن نسل کا ہے اب ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے اور اس کی گروہ بھی بہت ہے ابھی اس نے اور بھی قد کرنا ہے لمبائی اس کی ہوتی ہے انچائی بھی ہوتی ہے میکسیمم جو فریزن نسل کے ہوتے ہیں ان کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے عام روٹین سے جو چولستان وہ تھوڑا نورمل ہوتے ہیں سائیول نسل کے جو ہوتے ہیں جانور ان کی جو لمبائی کم ہوتی ہے انچائی بھی کم ہوتی ہے وہ گول سے چھوٹے سے ہوتے ہیں نیکسٹ میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا تو اگر آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ایندہ آئیس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل پر آتے جاتے رہیے گا اور نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ